ڈلی پولیس کے سپیشل سل لگاتار جو ہے عبدالکریم ٹونڈا سے یہی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اتنے سالوں بعد اگر وہ بھارت آ رہا تھا تو وہ کیوں آ رہا تھا آخر وہ مشن کیا ہے کیونکہ وہ شخص جس کو لے کر کہ بھارت لگاتار پاکستان کو ڈوزیر دیئے ہیں ڈوزیر میں پندوے نمبر کا نام تھا اس کا اور لگاتار اس بات کا بھارت سرکار دباؤ بنا رہی تھی پاکستان سے کہ اگر عبدالکریم ٹونڈا وہاں پر ہے تو اس کو بھارت کے حوالے کیا جائے لیکن پاکستان سرکار لگاتار ڈینائل موڈ میں تھی لیکن اب جب دلی پولیس کی حراست میں ہے تو پولیس ایک تو پہلا یہ جانا چاہے گی کہ آخر وہ بھارت آیا تو وہ کیوں آیا اس کا مشن کیا تھا دوسرا وہ پاکستان میں کب سے کب تک رہا ہے کیونکہ اس سے کوٹنی تک جو دباؤ بنانے کی کوشش ہوگی بھارت کی طرف سے وہ بھی کوشش کی جائے گی کیونکہ اگر وہ پوشتاش کے دوران یہ بتاتا ہے کہ اس پیریٹ سے لیکن کے یعنی اس عفدی سے لیکن کے اس عفدی تک وہ پاکستان میں رہا ہے تو بھارت سرکار جو لگاتار دعویٰ کر رہی ہے وہ بھی سچ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریع پاکستان سرکار کے اوپر کوٹنی تک دباؤ بنایا جا سکتا ہے تیسری چیز جیسے کہ اب تک جانکاری نکل کے آئی ہے کہ جس طریقے سے بھارت میں جو موڈیولز ہیں جو آتنکیوں کے الگ الگ موڈیولز ہیں وہ جو بوم جگہ جگہ پلانٹ کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے انجام گھٹناوں کو نہیں دے پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے لشکر تویبہ کی طرف سے اور باقی آتنکی سنگھٹنوں کی طرف سے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ جو بوم پلانٹ کیے جائیں جو بوم بنائے جائیں وہ اتنے گھاتک ہو کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے جا سکے کیونکہ ٹنڈا یہ بوم بنانے میں ماہر ہے لہذا اسی وجہ سے اس کو بھارت بھیجا جا رہا تھا لیکن یہ کچھ اہم سوال ہیں جن کے ذریعے اب ڈلی پولیس یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ آخر وہ یہاں پہنچا تو کیوں پہنچا کس زوران وہ پاکستان میں رہا دعوت سے اس کی کب کب ملاقات ہوئی کب کب بات ہوئی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کا دہینا ہاتھ ہے ٹنڈا اور اس کے ذریعے کئی سارے آپریشنز کو انجام دیا ہے دعوت نے باقاعدہ کیمیا کا جو دعوت کا بزنس تھا وہ ٹنڈا کے حوالے بھی کیا گیا تھا اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا تو یہ کئی ساری جانکاریاں ہیں جو ٹنڈا سے سمبندت ہیں